موسیقی موسیقی ایسا فائدہ ہر سے باطل کو مٹھایا کس نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے تیتو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ درے منتصری فردہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس گھر میں قرآن پاک پرہا جائے تو وہ اہل خانہ کے لئے کشادگی کا باعث ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں اور شیعاتین اس گھر کو چھوڑ کر باگ جاتے ہیں اور اس گھر میں خیر کی کسرت ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے زنگی کا معمول بنائیں روزانہ ایک رکو دو رکو قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پرنے سمجھنے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خارق ہو تارکی قرآن ہو قرآن میں ہو ہوتا ایزاں مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کرتار کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہو کلم تیرے ہیں